اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آج ہے سیکنڈے ہمارے نئے بچوں کا اور الحمدللہ آج کا سیکنڈے صبح سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہاں الحمدللہ کام وغیرہ پورے ہوتے رہے تھے آئیے اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کیا پروگریس ہے آج کی بچوں کی جی صفائی آپ نے دیکھا تھا پہلے جو ہے خوبصورت بہار تھی اس کو یہاں سے اندر کر دیا اور کیونکہ آج سنڈے ہے پھر گھر میں کام ہوتے ہیں تو میں نے اب خوبصورت کو الحمدللہ اندر کر دیا ماشاء اللہ سے سیاد مند ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بچے ابھی میں نے بہار لکال دیئے تھے بچوں کو لگ گئی تھی گرمی کیونکہ گرمی بہت تیز ہو رہی ہے حفظ ہو رہا ہے تو آج سیکنڈے تھا بچے ہاپنے لگ گئے تھے تو پھر میں نے ان کے لئے کیا کرا اس ہاپنے کے لئے دوستو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کنسلل کرا کہ کیا کرنا چاہیے آج سیکنڈے ہے اور بچے کس طرح سے مو کھول کے ہاپ رہے ہیں سانس لے رہے تیز سوڑی لیکن مو نہیں کھول رہے نہ تیز سیز ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریبن ایک سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے بچے بہت تیز ہاپ رہتے ہیں مو کھول کھول کر تو اس میں کیا کرا اس میں میں نے یہ کرا کہ بچوں کی گرمی کو جو حفظ ہو رہی تھی اور گرمی لگ رہی تھی اس کے لئے ہم نے کیا کرا کہ تقریبن ٹین ایمل پانی لے کر یعنی ٹوئنٹی تھاٹی ایمل پانی لیا اس میں ایک چمچ جو ہے ہم نے بھر کے گلوکوز ڈالا اور اس کو مکس کر کے دونوں بچوں کو ہم نے ٹین ٹین ایمل یہ دیکھیں دوستو گلوکوز ہے میرے پاس اور لیڈی گلوکوز ہر وق رکھیے گا ٹین ایمل ہم نے سرنج سے دونوں بچوں کو ٹین ٹین ایمل پانی پلایا تو الحمدللہ دونوں بچوں کی جو مو کھول کے ہاپ رہتے گرمی لگ رہی تھی وہ ختم ہو گئی اوہ انشاءاللہ ابھی شام کے ٹیم کیونکہ ابھی گرمی ہو رہی ہے بچے دودھ نہیں پینگے تھوڑا سا اثر کا ٹائم ہو جائے پانچ ساڑے پانچ چھے بچ جائے تو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں پھر رات میں ایک ٹائم اور دودھ پلاتے ہیں اس طرح سے تین ٹائم کا دودھ ہو جائے گا ویسے پر جو ہے بچوں کے ساتھ ایک دو چیزیں میں ایڈ کروں گا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے بھی بتایا تھا کہ ہم بچوں کے پیٹ کے لیے ان کی نشن نمار کے لیے کچھ چیزیں دیتے ہیں وہ اب میں دینا شروع کروں گا تو دوستو میری ویڈیوز کے ساتھ بنے رہی گا انشاءاللہ یہ بچوں کی جو سیریز ہے اس میں بڑا فائدہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بگری کے نئے بچے آ رہے ہیں اور دے بائی دے ان کے ساتھ کیا پروگریس کرنی چاہیے ان کی ہیل کا کیسے خیال رکھنا چاہیے کیا آپ پرابلمز آتی ہیں جس طرح سے آج ایک پرابلم آئی گھرنی کی ہیٹ سٹاک ٹائپ کی بچوں کو ہونے والی تھی تو میں نے ان کو فوراں گلوکوز دیا اور وہ ریکاور رہ ہو گئے اب اسی طرح سے ہم بچوں کے ساتھ جو پروگلم آتی ہیں پریشان ہوتے ہیں کیا کریں تو دوستو یہ ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں اور ڈیلی بیسز پر یہ ویڈیوز انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ کانٹینٹ ملتا رہے گا جی دوستو اب شام کا ٹائم ہو چکا ہے ساتھ بج گئے ہیں اب ما شاءاللہ سے یہ لوگ دودھ مانگ رہے ہیں ان کو ہم آج خوبصورت کو بالک آلتے ہیں ویسے تو ما شاءاللہ ان کی اممہ ان کے ساتھ رہتی ہیں ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری منی ہے وہ ہمارا منہ ہے آو 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 ادھر آو ادھر آو ہران ادھر آجو اوہ 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 چنگلو چنگو 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 تو ابھی جو ہے دیکھیں کوئین جو ہے وہ ان سے ڈر رہی ہے پریشان ہو رہی ہے ابھی ہم یہ لکھا لیں تھوڑا سا جو ہے کپڑا سفائی کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اس کو باہا لکھا لتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں ہاں ہاں اوہ اوہ یہ مجھے لگ رہی ہے دوستو چھوٹی گٹی کی کوڈن کیونکہ اس کا سٹرکچر بہت چھوٹا ہے دوسرے والے کے بارنزبت ماشاءاللہ سے بہت چھوٹی سی ہے چھوٹی منی سی اور یہ ماشاءاللہ سے براوڈ سٹرکچر میں ہے یہ بچہ جو ہے بکرہ ایت کے لئے سپریم کالیٹی کا بچہ بنے گا جو مدہ کرے گا جو آگے انشاءاللہ جس کے نصیب میں بھی ہو لیکن بکرہ ایت کے لئے یہ بننا بڑا تھا بہتا ہے ایک آپ کو چیز دکھاؤں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یلو یلو اس کررک ان کی پوٹی ہو رہی ہے دونوں طرف سے یہ جو ہے اس وقت بچہ دن کے ہوگا یہ اپنا پیٹ ساف کر رہا ہے پیٹ ساف کرتے ہیں گند لکالتے ہیں پھر اس کا ایسا ایسا جب میں ان کو تقریبا دس سے پندرہ دن کے اوپر سالٹ کے اوپر لے کے آنوں گا ان کے آگے ہم کیا رکھیں گے کیا کس طرح سے ان کو ٹرین کریں گے دانے کے اوپر ابھی تو ماشاءاللہ ہم نے ان کو دودھ کے اوپر ٹرین کر لیا اور ماشاءاللہ سے ماں کس طریقے سے سکون سے ان کو دودھ پلا رہی ہے اور یہ ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹ ساف کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے میں آپ کو جب ہی دوستو ہر چیز دکھا رہا ہوں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دوست یار جن کے پاس نئے بچے آتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ٹرین کریں تو ایک باقاعدہ پوری راگومنٹری میں آپ کو میری ڈیلی ویڈیوز میں ملتی رہے گی کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اور آگے ڈیلی میں آگے اکل سے بچوں کے ساتھ نئی چیزیں کچھ ایٹ کرنے والا ہوں ان کے حازمے کے لیے ان کی صحت کے لیے جیسے آج آپ نے دیکھا بچوں کو گرمی لگ رہی تھی ہیڈ سٹوک کی پوزیشن آگئی تھی اور ہاپ رہتے تو اس وقت میں نے کیا ریمیڈیز کری اور ماشاء اللہ سے بچے صحیح ہو گئے یہ ضرور آپ دیکھتے رہیے گا اس طرح کی ویڈیوز ہیں اور ضرور ماشاء اللہ کے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بچے جو ہیں اس کو ساپ کر رہے ہیں اچھا ایک چیز دوستو اچھا ایک چیز دوستو بہت اہم ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب بکری دودھ پلاری تھی بچوں کو تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بچے نا زیادہ تر ایک تھن کے اوپر دھوڑ دیتے ہیں ایک بچہ بھی اسی سے پیتا ہے اور پھر دوسرا بھی اسی سے پی لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے تھن میں دودھ جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے تو آپ نے صبح شام یہ خیال کرنا ہے کہ اگر ایک تھن زیادہ ہو گیا بھر گیا ہے تو پہلے اس کو خالی کریں نہ کہ آپ اسی تھن کے اوپر بچے رکھیں جس پہ بچے جا کے ایزلی خود پینا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کیا پرابلم آتی ہے دوستو کہ تھن جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے سالو کی پرابلم آتی ہے ایک یاد اکھیے گا دودھ ایک دن سے دوسرے دن نہیں رہنے دن تھن میں اگر بچے کم پی رہے تو آپ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے ابھی دودھ پیر کے دور ہو گیا اور اس کی یہ تھن جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سے بھرا ہوا ہے تو میں ابھی کوش کروں گا اس کو کم کرنے کے لیے کیونکہ پہلے بھی یہ تھا کہ دوسرے تھن کے اوپر بچوں نے زور دیا ہوا تھا اور وہاں سے ماشاءاللہ سے دودھ اچھا آ رہا ہے اور ایک تھن زیادہ بھرا ہوا ہے تو وہ مجھے لازمی خالی کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ پھر بچے بکرے کی تھن کو جو ہے وہ سالو کی پابلم ہو جائے دوستو دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ دونوں تھن تھوڑے سے بہتر ہو گئے میں نے کیا کرا جو بچہ جو ہے اچھا یہ یاد اکھیے کہ سارے بچے دودھ کوئی تیز پیتا ہے اور صحیح سے کھیج کے بھی تھا کوئی بچے جو ہے دودھ پینے میں تھوڑے سے ڈھیلے ہوتے ہیں تو یہ بچہ تھوڑا تھا ڈھیلا تھا میں نے دوسرے بچے کو جو صحیح پی رہا تھا اس کو جو ہے میں دوسرے تھن پہ لیا آیا اور اس طرح کیا ہوا کہ وہ جو تھن زیادہ بھرا ہوا تھا وہ بیلنس ہو گیا تو اب انشاءاللہ ماشاءاللہ سے دونوں نے پی لیا پیڑ بھر کے اب رات کے ٹائم دونوں کو میں جب پنجرے میں چھوڑ دوں گا تو پھر یہ ماں خود ہی کیر کر لے گی اور ان کو دودھ پلا دے گی آج کے دن کی ویڈیو جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو آج کا سیکنڈ دے کا دن دکھایا بچوں کا ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہوتے ہوئے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور شیئر کریں اور اگر آپ بغر میرے سبسکرائبر ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو یہ تو بہت غلط بات ہے جللی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک کے پیچھ کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے تو دوستو اسی طرح کی انفورمیٹک ویڈیوز آپ کا بھائی آپ کو روز آنا دکھائے گا کہ ہم کس طرح سے بگریوں کی فارمنگ کر سکتے ہیں بچے کس طرح سے مپال سکتے ہیں کیا پروبلمز آتی ہیں اور ابھی آگے بہت کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ میرے اس چینل پہ تو دوستو جڑے رہیے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے رہیں گے اور آپ کا شوق بھی خیریت سے ہوگا کل کے نئے بلوگ نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال یا کیے گا اللہ حافظ